موسیقی آپریشن اس میں استحکام در حقیقت ادم استحکام آپریشن ثابت ہوگا ماضی میں ہونے والی آپریشن کے نتائج سامنے رکھیں سروراج یو آئی مولانا فضل الرحمن کی ریوز کانفرنس کہا شہباز فریف عزیراعظم نہیں بس کرسی پر بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی ختم کرنا ہوگی ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا ذمہ دار سیاسی جمعاتے ہوں گی بس ہیں خیبر پختون قوامی سورج غروب ہونے کے بعد پلس تھانوں میں چھپ جاتی ہے آئین پر عمل کر کے ہی پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے تحریک تحفظ آئین بننے سے پہلے مشاورت کی جاتی تو صورتحال مختلف ہوتی لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کوئی اپلیشن کیا جائے گا اور یہ پورے پاکستان کے لیے تھا اور اس پر جی بھی اور جی کے بھی ساتھ شامل تھا کہ ان کے اندر یہ ایک پالیسی ہے جو ہونی چاہیے اور اس پر اقدام دیا گیا اور جو نام آیا وہاں پر وہ تھا حضم پاکستان اس کے ساتھ اپلیشن کا لفظہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا اپلیشن گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں سبوں کو اعتماع بلینا وہاں پہ ضروری ہے پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماع بلینا ضروری ہے لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے بات چیز ہونی چاہیے میں نے اپلیشن بھی آفر کیا ان کو بیٹی کے اندر اگر آپ وانیستان کے ساتھ چاہتے ہیں اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیز کی ہم اسے کی داردہ کر سکتے ہیں اپیکس کمیٹی میں عظم استحکام کا نام آیا آپریشن کا لفظ پہلے تھا نہ بعد میں اجلاس میں دہشت گردی کی خاتمیں اور قیام امن کے لیے پالیسی بنائی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گردہ پور کی میڈیا سے گفتہ کو کہا کسی بھی آپریشن سے پہلے عوام اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے آپریشن کا پلان سامنے آئے گا تو بات ہوگی مذاکرات کے لیے تھے گار پہلی بات مینڈیٹ چوری اور فارم پینتالیس کی ہوگی خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی این پی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو بولے خیبر پختونخواہ حکومت نے بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے کم فنڈز رکھے گورنر کے پی نے آپریشن عظم استحکام کی حمایت کر دی این پی رہنماؤں میں افتخار بولے این پی کو آپریشن عظم استحکام پر تحفظات ہیں اے پی سی بولا رہی ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے ستر بڑی کلدم تنظیمیں پنجاب میں ہیں پہلے ان کے خلاف آپریشن ہو چالیس ہزار دہشت گردوں کو صبح میں واپس کس کے کہنے پر لائے گیا علیہ امین گنڈپور نے غلط بٹن دبا دیا لوڈ شایڈنگ بڑھ گئی PTI continue to exist after the decision continues to exist today continue to exist as a political party then why did these independents not join PTI simple fake why didn't you commit suicide yourself no i mean who's calling them independent candidates election commission yes not a binding finding کہ کیا جائن کرنے کے بعد جو prerogative ان پارٹیز کو دیا گیا جنہوں نے election contest کیا جن کو لوگوں نے ووٹ دیئے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا آپ ان سے ان کو ڈپرائف کر کے اس پارٹی کو دیں جنہوں نے کوئی زمت نہیں کیا election لڑنے کی بانی پی ٹی آئی بطور وزیراعظم election commission پر اثر انداز ہو رہے تھے election رکھوانے کی کوشش پی ٹی آئی نے کی کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا کہ انٹرا پارٹی election نہ کر آئیں چیف جسس پاکستان کے مقصود نشستو سے متعلق اس میں ریمارکس کہا مقصود نشستو سے متعلق آئین واہ سے ہے آئین سے ہٹ کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں دے سکتا سپریم کورٹ میں سنیت حد کانسل کی مقصود نشستو سے متعلق اپیل پر سمات چیف جسس نے نمارکس دیئے آزاد آرکین نے پی ٹی آئی جوائن نہ کر کے سیاسی خودکشی نہیں کی آئین پر عمل نہ ہونے سے ملک کی دھجیاں اڑائی گئیں کسی کے مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا ملک مشکل سے پٹری پر آتا ہے پھر کوئی آ کر اڑا دیتا ہے جب آئین کے الفاظ واستے ہیں تو ہماری کیا مجال ہم تشریح کریں کیا ہم پارلیمنٹ سے زیادہ اقل مند یا ہوشیار ہو چکے ہیں جسس جمال خان مندوخیل نے نمارکس دیئے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی رہے مقصود نشستو کیوں دی جائیں جسس منی بکتر نے کہا الیکشن کمیشن کی رائے کا اطلاع ہم پر لازم نہیں کیس کی سامات کل تک ملتوی کر دی گئی سنیت حاد کانسل کی چیرمن حامد رزا کے کاغذات نامزدگی طلب جسس نائم افان بولے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حامد رزا نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا مقصود نشستو کا انتقابی نشان نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں کیا آپ ایسی چیز پر بہر لگوانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں سیاسی انجنرنگ کا راستہ کھولے جسٹس اتھر من اللہ نے سامات کے دورہ ریمارکس دیئے عام انتقابات پر سوالات اٹھائے گئے جو کچھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا وہی اس بار بھی ہوا پریس کانفرنس نہ کرنے والوں کو اٹھا لیا گیا کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے لیبل پلائنگ فیل لا ملنے کا بھی کہا گیا جسٹس جمال خان مندخل نے کہا جنہیں لیبل پلائنگ فیل نہیں ملی وہ ہمارے سامنے آئے ہی نہیں آٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے نہیں مل سکتی یہی آئین کی تشریح ہے ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی اس روح کے مطابق عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ سیٹے اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے امید ہے ہماری 78 نشستیں ہمیں ملیں گی چیئرمن پیٹھے آئے بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے سپریم کورٹ یہ نشستیں اس جماعت کو دے گی جس کا یہ حق ہے ادھر سنی تھا کاؤنسل کے ارکان کا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے ادھر پی ٹی آئی رہنما صد کیسے کہتے ہیں ہم نے کوئی پختون کارڈ نہیں کھیلا اپنے مظلوم لوگوں کی بات کی ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے آپریشن کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے افسوس ملک کی مختلف شہروں میں پولیو پھر سے سر اٹھا رہا ہے گزرشتہ دین سال میں پولیو کے خاتمے کے لیے لاکھوں ڈالر فرچ کیے گئے وزیراعظم کا پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اشلاف سے خطاب کہا بل گیٹس اور ان کے وفت کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں بل گیٹس نے کہا پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ناممکن نہیں اس مقصد کے لیے ترچہات کا درست ہونا ضروری ہے یہ ملاقات تو دور کی بات میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی اس وقت کے بعد جب سے میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر آزم عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو شب خون مارا گیا ان کے اوپر اس کے بعد کہ کبھی جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کی آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی ملاقات تو دور کی بات نیشنل سیکیورٹیز کے ایشو پر سیاسی دکان نہیں چند کھانی چاہیے جنرل باجوہ کی نواز شریف سے ملاقات تو کیا کوئی بات بھی نہیں ہوئی محمد زبیر کے الزمات کو مسترد کرتا ہوں سپیکر پجاب اساملی ملک احمد خان کی میڈیا ٹاک کہا محمد زبیر نے بے بنیاد بات کی ملاقات کی تفصیلات سامنے لائیں اس پر انہیں کافی الجن آ سکتی ہے حضب اختلاف تقسیم کی سیاست سے گریز کرے ایوان کی کاروائی کے دوران ذمہ درانہ طرز عمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے نیشنل ایکشن پلان کے خاطر خان اتائج نکلے آپریشن عظم استحکام کامیاب ہوگا تخت لاہور سے ہماری جان کب چھوٹے گی رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر گلانی کا قومی اساملی میں اظہار خیال کہا ہم نے آپ کو وزیراعظم کا ووٹ دیا آپ نے ہمیں کیا دیا پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ بنایا نون لیگ نے ختم کر دیا ہم کسی کے مرہونی منت نہیں ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا سرائی کی صبح بناو کریڈٹ تم لے لو شیک وقا سکرم بولے بجٹ تو ٹیکس ٹیکس اور صرف ٹیکس ہے ادھر وفاقی بجٹ کے لیے ووٹ کا فیصلہ پیپلز پارٹی کل کرے گی بلاول بھٹو بھی کل بجٹ اجلاس سے خطاب کریں گے زم شدہ قبالی اصلہ کے عراقین قومی اساملی کی حصد کا اثر کی سربراہی میں وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب سے ملاقات زم شدہ اصلہ مالکن ڈیویشن کے شامر آف کامرس کے نمائندوں کی خصوصی شرکت حسد کیسر بولے کہ سابق آفاتہ گزرشتہ کئی دہائیوں سے جنگ کے ذات میں ہے ریاست نے آٹھ سو ساٹھ ارب دینے کا وعدہ کیا ابھی تک ایک سو تین ارب دیئے گئے ان زمام کے وقت کے گئے وفاق وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے خیبر پخت انخواہ میں نئے فاجی آپوریشن پر آرکین اساملی کے تحفظہ وزیراعلا پنجاب کا ہر ڈیویشن میں مریم کے دستک کی 65 سرویسز شروع کرنے کا حکم پنجاب کے تمام ازلام میں مریم کے دستک سرویسز دسمبر تک مہایا کرنے کے ہدایت مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پروجیکٹ میں توسی کی منظوری چودہ آگستے ہر ڈیویشن میں مریم کی دستک سرویسز شروع ہو جائیں گی دوسرے اجلاس میں پابلک سکول ری آرگنیزیشن پرگرام کا جائزہ وزیراعلا نے کہا سزا اور جزا کے بغیر سسٹم میں بہتری نہیں لائی جا سکتی تعلیم کے لیے فنڈز کی کمی نہیں آنے دیں گے ادھر وزیراعلا مریم نواز کا عالمی یوم خواتین بنائے سفارت خالی پر پیغام کہا پنجاب حکومت خواتین کو بائے اختیار بنانے کے لیے پرازم ہے گلکت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہوتے ہی آپوزیشن کا شور شرابہ بجٹ کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑاتی سپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج ڈسک بجائے گئے نواز خانداجی باجہ بجاتے رہے بجٹ کا مچموع حجم ایک ارب چالیس ارب سترہ کروڑ بیس لاکھ روپے ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ساڑھے چونتیس ارب غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے چیاسی ارب ساٹھ کروڑ تچویز گندم سبسیدی پر وفاق حکومت پندرہ ارب سات کروڑ بیس لاکھ روپے خرچ کرے گی پنجاب اسمبلی نے تحین مذہب سے مطالب قرارداد متفق قطور پر منظور کر لی حکومت رکن راہیلہ خادم حسین نے تحین مذہب کے مختلف واقعات پر قرارداد پیش کی قرارداد میں کہا گیا عدالت انصاف کی فراہمی یقینی بنائے مذہب کے نام پر واقعات بہت بڑی برائی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں سپیکر ملک محمد احمد خان بولے چرچز اور تحین مذہب کے پیدر پر واقعات انتہائی تشویش ناک ہیں ادھر پنجاب اسمبلی میں آپریشن عظم استحکام کی حمایت میں بھی قرارداد جمع اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹربیونل تبدیلی کا نوٹیفیکشن محتل کر دیا جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مجتمل ٹربیونل بحال عدالت نے انجم اکیل خان کو توہین عدالت کا شوکس نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا نون لیگی میمبر قومی اسمبلی انجم اکیل خان ہر سماعت پر حاضری یقینی بنائیں ادھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر تمام چھے الیکشن ٹربیونلز نے کام شروع کر دیا استامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری خواجہ خرشید بازیابی کیس کی سماعت ایڈیشنل اٹرنی جرنل نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ خرشید جاسوسی کے الزام میں ملٹری کی حراست میں ہے جسٹس محسن اختر کیانوی نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا آپ قانون کے مطابق مطالقہ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں عدالت نے لاپتہ شہری سے مطالق درخواست نمٹا دی پاکستان میں معاشی نہیں نیتوں کا بہران ہے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی گفتگو کہا تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا آج پاکستان کا گروت ریڈ تین فیصد کے قریب ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خرشیدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی کئی بار اقتدار ملا مگر ان کی روش پرانی ہے سندھ حکومت نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے سندھ کے باسی ایم این اے اور ایم پی اے کی پرچی کے محتاج ہیں شدید گرمی سے متاثر شاہ افراد کراچکی سیول اسپتال میں منتقل انتقال کر گئے انچارج ایمرجنسی سیول اسپتال کے مطابق آج گرمی سے متاثرہ چالی سے پینتالیس مریض لائے گئے انتقال کرنے والے مرگی، ضیابتیس، بلند فشار خون اور دیگر امراض میں مبتلا تھی گزشتہ روز پی گرمی کے باعث دس افراد انتقال کر گئے تھے کراچکی میں نیشنل ہائیوے ملیر کالا بوٹ پر شہریوں کے احتجاج مظاہرین بجلی اور پانی کی ادم فراہمیر پر صلاح پہ احتجاج ہیں احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں اور ادھاکارہ سناکشی سنہا پیا گھر صدھار گئیں ادھاکارہ نے قریبی دو زہیر اقبال سے شادی کر لی ممبئی میں شادی کی تقریب سجی بولی وڈ ستاروں اور اہم شخصیاں کے شرکر موسیقی